بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹس السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو زندگی کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے اور آپ ترقی کی منازل تیہ کرتے چلے جائیں جی تو سٹوڈنٹ جی تو ایکسسائز کی سیریز چار رہی ہے اس کے حوالے سے آج ہم چپل نمبر ٹو کے کوئیشنز حال کرنے والے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھے انداز سے سمجھ آئیں گے جی سٹوڈنٹ جو ریوی ایکسائز کا ہمارا پہلا قویشن ہے اس میں ایک قویشن کی ہم نے نیچر بتانی ہے اس کے روڈز کی تو اس کو دیکھیں ہم کس طریقے سے حال کریں گے کہ جو ایکس کے کوئیشنٹ ہے ایکس کا کوئیشنٹ بی اور جو کانسٹنٹ ویلی ہے وہ سی اور یہ ہمارے پاس ڈسکریمنٹ ہے جس کو ہم شارٹ فارم ایڈسک بولتے ہیں اس میں ہم ویلیس گوٹ کریں گے جس سے ہم نیچر اس کی فائنڈ کریں گے تو سب سے پہلے اب بی سکیر بی ہمارے پاس تھری ہے تو تھری کا سکیر آگیا نائن مائنس فور اور اے ہمارے پاس ون ہے اور سی ہمارے پاس فائیو ہے تو اس کو اب حال کریں گے یہ فور فائدہ ٹونٹی نائن مائنس ٹونٹی تو یہ آجے گا مائنس ایلیون اب یہ جو مائنس ڈسک ہے وہ کیا نکل آئی ہے بی سکیر مائنس فور اے سی جو ہے وہ نکل آئی ہے لیس دین زیرو یعنی کہ نیگٹیو نکل آئی ہے اب ہم اس کی نیچر کیا سے فائنڈ کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس چپٹر کے سٹارٹ پہ دیئے ہوئی ہے کنڈیشنز اب ہم نے دیکھنا ہے نیگٹیو ویلیو کہاں پر ہے یہ گریٹر دین زیرو کا مطلب پاسٹیو گریٹر دین زیرو کا مطلب پاسٹیو اس ایکل ٹو زیرو بھی نہیں نکلی لیس دین زیرو نکلی ہے تو اگر لیس دین زیرو ہو تو اس صورت میں اس کی نیچر کیا ہوگی دین دا روٹس آر ایمیجنری تو جیس ٹوینڈ یہ جو ہم نے پہلا قویشن حل کیا ہے اس میں اب لکھیں گے کہ روٹس آر ایمیجنری جیس ٹوینڈ اسی کا دوسرا پارڈ ہے یہ میں نے آپ کے سامنے حل کیا ہوا ہے ایل ویلیو بی اور سی لکھی ہوئی ہے جو کہ ایک سکیر ایکس اور کانسٹنٹ ویلیو کے کوفشنڈز ہیں ان کو میں نے ڈسک میں پٹ کیا ہے مائنس بی کا سکیر آگیا فورٹی نائن مائنس فور اے سی ان کو الکیا تو آگیا ٹوینٹی فور فورٹی نائن ہے ٹوینٹی فور مائنس کیے تو آیا ہے ٹوینٹی فائیف اب جو ٹوینٹی فائیف ہے یہ بی سکیر مائنس فور اے سی سکیر بھی ہے کس کا فائیف کا اب ہم دیکھیں گے اس کی نیچر کیا ہے اس میں ڈسکیر سوینٹس آپ نے وور کرنا ہے کہ ٹو پوائنٹس آب آگئے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے گریٹر دن زیرو کہاں پر ہے جو ہماری پہلی دو کنڈیشن ہے دونوں میں گریٹر دن زیرو ہے دیکن اب ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سی ہے اور ساتھ ساتھ اگر وہ پرفیکٹ سکیر بھی ہو تو یہی والی ہماری کنڈیشن ہے تو تب روٹس کیا ہوں گے ریشنل ریل اینڈ ان ایکول تو یہ اس کا آنسر آپ لکھیں گے دا روٹس آر ریل بھی لکھ سکتے ہیں ریشنل بھی لکھ سکتے ہیں ان ایکول جس ورنڈ اور باقی آپ نے جو اس کے رمیننگ پارٹس ہیں وہ خود حال کر کے کوشش کرنی ہیں تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس اومیگا کی ویلیو دی ہوئی ہے اور اس نے کہا جی فائنڈ اومیگا سکیر تو اب ہم کیا کریں گے ٹیکنگ سکیر اون بو سیڈ اس طرح بھی سکیر لے لیا ادھر بھی سکیر لے لیں گے تو اس پہ ٹو ویلیز ہیں پہلی ویلیو مائنس ون ہے پلس اور سیکنڈ ویلیو انڈر وڈ مائنس 3 ہے تو یہ اے پلس بی کا ہول سکیر والا فارمل لگے گا جو کے ہیں اے سکیر یعنی کہ مائنس ون کا سکیر ہو گیا ون پلس بی سکیر جو کے ہیں انڈر اوڈ مائنس 3 انڈر اوڈ کا سکیل ہے تو انڈر اوڈ کینسل ہو جاتا ہے تو پیچھے را جئے گا مائنس 3 تو یہ آگا جی اے سکیر پلس بی سکیر اور پلس 2 اے ہمارے پاس کیا تھا مائنس 1 اور بی ہمارے پاس کیا تھا under root minus 3 اور نیچے ہمارے پاس 2 ہے اس کا بھی scale لیں گے تو آجے گا 4 اچھا جی اب ہم اس کو دیکھیں گے simplify کریں گے 1 plus minus minus 1 minus 3 آجے گا minus 2 اور اس کو بھی حل کریں گے plus minus minus 2 under root minus 3 اور نیچے آگیا 4 تو جی students اب ہم یہاں سے ہم 2 کامل لے لیں گے تو remaining آجے گا minus 1 اور یہاں سے minus under root minus 3 اور اور میں آجے گا 4 اب اس کو ہم cancel کر لیں گے 2 کو اس کے ساتھ تو یہ ہمارا omega scale کا جو answer آگیا وہ آگیا minus 1 minus under root minus 3 over 2 جی students نیکسٹ ہمارے پاس جو question ہے اس میں ہم نے prove کرنا ہے کہ sum of cube roots of unity is equal to 0 تو جو کمار پاس cube roots ہوتے ہیں ان میں ایک one ہوتا ہے دوسرا omega ہوتا ہے اور تیسرا omega square ہوتا ہے اب ہم ان تینوں roots کو کیا کرنے والے ہیں plus جس کو ہم sum بولتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے roots لکھیوں میں ہے one plus omega کی value ہے اور plus omega square کی value ہے اب ہم ان کو LCM کے طریقے سے حل کریں گے ان تینوں fractions کا جو LCM آجے گا وہ 2 آجے گا first value لیں گے one کو two سے divide کریں گے two بچے گا two کو one سے multiply کریں گے تو two آگیا یہاں چونکہ same ہے two two سے cancel one one کو ان سے multiply کریں گے تو یہ exit ہی value آجے گی minus one اور plus under root minus three similarly یہ اس تیسری value کو دیکھیں گے two two سے cancel ہو جائے گا اور one بچے گا one ان سے multiply آجے گا تو یہ بھی exit ہماری values آجیں گی کیونکہ one کے multiply ہونے سے فرق نہیں پڑتا value کو اب ہم دیکھیں گے کون سی value cancel ہو رہی ہیں دیکھیں جی یہ بھائی بھائی under root minus three اور under root minus three cancel ہو گئی ادھر سے minus one اور minus one کتنا آگیا two کیوں آگیا two minus two over two اور two minus two zero اور zero divided by two zero تو جی سوڑنٹ یہ prove ہو چکا ہے کہ sum of cube roots of unity is equal to zero ہوتا ہے next ہمارے پاس question ہے product of cube roots of unity is equal to one تو یہ دیکھیں یہ میں نے تینوں roots لکھیوں میں ہیں اور یہ ان کی values ہیں اور اس دفعہ میں plus نہیں کہا رہا اس دفعہ میں multiply کہا رہا ہوں درمیان میں دیکھیں میں نے کوئی sign نہیں لگایا اب ہم دیکھیں گے اس کو حل کر کے کیا answer مارا one آتا ہے تو جی student اس one سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ multiply ہو رہا تو one کے multiplication ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب ہم ان دونوں values کو حل کریں گے اب اس میں ادھر آپ گوھر کریں ادھر ہے یہ minus one plus اور ادھر android minus three ادھر بھی دو values ہیں اور آگے بھی ماں رہ پاس دو values ہیں اور یہ بھی گوھر کریں کہ ایک دفعہ وہ values plus ہو رہی ہیں اور ایک دفعہ values minus ہو رہی ہیں تو یہاں پر وہ identity لگے گی a plus b اور a minus b والی جو کہ is equal to ہوتی ہے a square minus b square کے تو یہاں پر a کی جگہ پر minus one ہے تو میں اس کا scale لیتا ہوں minus one کا scale minus اور b کی جگہ پر android minus three ہے تو یہاں پر میں android minus three کا scale لیتا ہوں تو یہ a plus b اور a minus b is equal to لکھا گیا a square minus b square کے اور نیچے ہمارے پاس ادھر بھی two ہے اور ادھر بھی two ہے یہ multiply ہو جائے گا four اب ہمارے پاس جو minus one کا scale ہوتا ہے وہ one ہوتا ہے یہ والا minus ویسے ہی اور یہاں پر یہ scale سے cancel ہو جائے گا اور یہاں جائے گا minus three تو جی سٹوڈنٹ دیکھیں یہاں پر minus minus plus one plus three four over four اور اگر آپ اس کو divide کریں تو ہمارے پاس at the end answer آ جائے گا one تو جی سٹوڈنٹ یہ prove ہو گیا کہ product of cube roots of unity جو ہے وہ is equal to one ہوتا ہے جی سٹوڈنٹ next ہمارے پاس ہے یہ ایک identity ہم نے prove کرنی ہے x cube plus y cube کی جو کہ ڈیکلڈ ہوتی ہے x plus y x scale minus x y plus y scale یہ identity ہم نے بنانی ہے یہ ہمارے پاس question اس نے دیا ہوا ہے x cube plus y cube کو is equal to this اس کو ہم نے حل کر کے یہ اس form میں convert کرنا ہے اس کے لئے کیا کریں گے یہ والی تو بالکل exactly same ہے تو اس کو آپ as it ہی لکھ دیں گے اس کو پھر آپ نے same کرنے کے لئے اس کے ساتھ multiply کرنا ہے یعنی کہ x کو x کے ساتھ multiply کیا x کا scale x کو اس کے ساتھ multiply کیا تو یہ آگیا x y omega scale similarly پھر آپ نے omega کو y کو اس سے کرنا ہے تو یہ آجے گا x y omega اور پھر اس کو اس کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ آجے گا omega cube اور y کا scale تو جیس student x plus y as it لکھا گیا اب یہاں سے x y x y کامل لیں گے اندر آجے گا omega plus omega scale x scale plus x y کامل آگیا پیچھے رہا گیا omega plus omega کا scale اور یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ omega cube ہے تو یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ omega cube وہ ہوتا ہے وہ 1 ہوتا ہے تو اس کے لئے اب لگ گیا 1 تو یہ پیچھے رہ گیا y کا scale اور یہ بھی آپ نے چیز دیکھنی ہے کہ omega plus omega scale کس کے is equal to ہوتا ہے تو یہ آپ نے sum of پیچھے ابھی ہم نے ایک question کیا ہے کہ sum of cube roots is equal to 0 ہوتا ہے تو وہاں سے omega plus omega scale کی value نکال لیں گے 1 کو is equal to دوسرے بھیجیں گے تو omega plus omega square is equal to آجاتا ہے minus 1 کے تو یہ والی condition ہم یہاں پر apply کریں گے minus 1 لگ جائے گا تو ہماری identity prove ہو جائے x plus y x square plus x y اور اس کی جگہ منس ہے تو یہ minus 1 اور plus omega square اب یہ minus 1 ادھر آجائے گا تو بانجائے x square minus x y plus y کا square تو جی student یہ دیکھیں ہماری identity جو ہے وہ prove ہو چکی ہے جی student اب تو ہمارے پاس question number 6 جو کہ omega 37 plus omega 38 plus 1 اس کو حمصال کرنے والے omega 37 یعنی کہ اس میں omega کو 3 کی پاور میں بلا نہ ہوتا ہے تو 3 کے table میں 37 نہیں آتا تو اس کا solution آپ نے کیا کیا ہے اس میں سے 1 omega separate کر لیا 36 الادہ کر لیں بیسیکل یہ 37 ہی ہے 38 بھی 3 کے table نہیں آتا اب کیا کریں گے اس میں 2 omega الادہ کر لیں اور 36 omega ایسے لکھے جائیں گے اب یہ omega ویسے 37 اب 3 کی table میں آجائے گا 3 کی power 12 ویسے اب یہ بھی omega 3 کی power میں آجائے گا 3 کی power 12 اور plus 1 اب 3 کی power میں اسی نہیں بنایا ہے کہ omega cube جو ہے وہ 1 ہوتا ہے تو یہاں 1 لگ جائے 1 کی power 12 اور omega square ادھر بھی 1 1 کی power 12 اور plus 1 اب 1 کی کوئی بھی power ہو تو 1 نہیں ہوتا تو اس لئے پیچھے مرپس آگیا omega plus omega square اور plus 1 تو یہ پیچھے کیا بن گیا 1 plus omega plus omega square جو کہ is equal to آجائے گا 0 کے sum of cube roots of unity ہمارے پاس question number 7 ہے جس کو امثال کرنے والے ہیں اس میں وہ condition apply کریں گے ہم جو sum of cube roots of unity is equal to 0 یہ یہاں سے ہم 1 کی value نکال دیں گے جو کہ بنے گی دونوں value چل جائیں گی minus omega اور minus omega کا scale اس 1 کی جگہ پہ ہم لگا دیں گے minus mega اور minus mega scale لگا دیں گے اور جو باقی values ہیں وہ ویسے ہی لکھ power 6 ہے نا یہ minus کی بھی ہے 2 کی بھی ہے اور omega کی بھی ہے جب یہ power 6 minus پہ 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 جگہ کیونکہ even power جو ہے وہ minus کو positive کر دیتی ہے اور 2 پہ جب پہ 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 6 اور mega پہ 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 6 اب 2 کی پہ 6 ہوتی 64 4 اب omega 6 کو حل کرنے کے 3 کی power 2 کریں جب بھی omega کو حل کرنا ہے بڑی power میں اس کو 3 کی پہ بنانا ہے اگر omega 3 کی جگہ پہ لگ گیا 1 1 1 کا 1 ہی ہوتا ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس answer 64 تو ملتے ہیں remaining questions کے ساتھ part 2 میں اللہ ہم صاحب کو حامی و ناصر و بہت شکریہ